پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میاں صاحب پہلے کتاب کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مریم صاحبہ کو کتاب کی دعوت دیتے ہیں مومن ہوتا ایسے ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا قائد ہوتا ہے پارٹی کا وہ آخر میں کتاب کرتے ہیں تو سر یہ کس چیز کی علامت ہے کیا میاں صاحب آہستہ آہستہ یہ باور کرانے ہیں کہ اصل اب میرے بعد پارٹی کی جو قائد ہوں گی وہ مریم صاحبہ ہوں گی اور وہ آہستہ آہستہ ان کو اور باقی قوارٹرز کو اس بات کی طرف آہ اشارہ کر رہے ہیں یہ سٹریٹیجی اسی کا حصہ ہے سر آپ کہہ سکتے ہیں یہ لیکن میاں صاحب ان کو تقریر پہلے کرائیں یا بات میں کرائیں تو مسلم دی نون کے اندر تو ہر بات ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ نوازشلی صاحب کی جو وراثت ہے وہ مریم نواز کو منتقل ہوگی اور آپ نے دیکھا جب نوازشلی صاحب لندن میں تھے تو اس وقت ہی مسلم دی نون میں مریم نواز جو تھی ان کا ڈھنکہ بجڑا تھا اور لوگ ان کی طرف متوجہ تھے اور مسلم دی نون میں ان کی مقبولیت جو ہے نوازشلی صاحب کے بعد سب سے زیادہ ہے تو یہ تو ایک واضح بات ہے کہ مریم نواز جو ہے وہی نوازشلی صاحب کی جانشین ہے اچھے سر یہ جو ایک سلوگن نیا آیا ہے کہ پاکستان کو نواز دو تو سر اس کو کس نظر سے دیکھا جائے کہ اس سلوگن کا بسیکلی مقصد کیا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو میاں نوازشلی صاحب جیسے ہی کا دعور شخصیت کی ضرورت ہے اور یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہیں شاہر رانہ صاحب آپ بھی سرخی پڑی اچھی نکالتے ہیں اور جنہوں نے منشور کی یہ سرخی نکالی ہے جیسے پاکستان کو نوازشلی صاحب نے نکالی ہوگی تو ان کو دعا تو دینا آپ پاکستان کو کامہ لگا دیں نواز دو یعنی نوازشلیت دو ان کو اور پاکستان کو نواز یہاں کامہ لگا دیں دو بات سے کہہ لیں تو پاکستان کو آپ نواز دیں ان کے منشور پر عمل کر کے ایک جو انہوں نے ایک دو میں نہیں جکرہ جو ہے اس کی دات دینی چاہیے تو شامی صاحب کس نے کس کو نوازنا ہے حاصل میں میں تھوڑے سے آ چونکہ آپ استاد محترم ہیں آپ سے میں نے اخلاقی صحافت سیکھی ہے تو میں صاحب ویسی آپ سے 1997 میں روزنامہ دن میں میں نے یہ لیڈز جملہ دیا تھا کہ قوم نے شریف کو نواز دیا تو میں نے کا کانٹینیوٹی ہے تھوڑے سے آپ سے اس پہ داد لے لوں کہ آپ کے بچے نے 1997 میں یہ جملہ جو تھا وہ دیا تھا اکبار کی ہیڈ لائن پر آپ اس کا ساپی رائٹ کلیم کر دیں اجازر یہ بتائیے کہ یہ جو جوڈیشری کا مسئلہ ہے میاں صاحب نے آج بھی تنقید کی عمران خان صاحب جوڈیشری پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت کچھ چل رہے تو سر کہاں پہ فیصلہ اچھا ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اختلاف ہے تو تنقید ہے تو سر جوڈیشری ایک مشکل دور سے فیس سے گزر رہی ہے تو کس طرح آپ نے آپ کو بچا پائے کس طرح اپنی غیر جانب داری کو وہ برقرار رکھ سکتی ہے سر تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا اس پہ آپ سے رانو مائی لی جائے رانو صاحب میرا خیال ہے ہم نے ریکارڈ کائن کیا ہے کہ جتے سیاسی مقدمیں ہماری عدالتوں میں یعنی درج کرائے گئے ہیں یا جتنی دخواستیں ہمارے ہاں دی گئی ہیں عدالتوں میں چاہے دنیا کے کسی دوسرے بلک میں آسانہ ہوا ہو ہم عدالتوں کو سیاست میں گھشیرتے ہیں ہر معاملہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں ہر حریف کو رسک کرنے کے لیے عدالت کا راستہ اخیار کرتے ہیں تو اس کے نتائج تو پھر یہی ہونے دنہ کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی سیاست داخل ہو جائے اور اس عدلیہ جو ہے وہ سیاست میں داخل ہو جائے اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں لیکن میرا خیال کہ آہستہ آہستہ عدلیہ بھی سنبھل رہی ہے آج تو قاضی صاحب نے کہہ لیا ہے کہ بھئی آپ ان پر تنسید کی دیئے اور جو فیصلوں کا جتنے جائے ہیں جائزہ لیں دیئے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہوگی نہ کتا ہوئیں گے عدلت کا نوست ہوگا ہمیں کہ عدلتوں کے فیصلے ہیں ان کا جائزہ لیں ان کے بارے میں ازارے خیال کریں جتوں کی شخصیات جو ہیں ان کو دیرے پر اثنان آئیں اور یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی مشورہ ہوگا اور عمران خان صاحب کے لیے بھی مشورہ ہوگا اور اپنے میڈیا کے بھائیوں کے لیے بھی مشورہ ہوگا لیکن سر پکڑ تو صرف میڈیا کی ہو رہی ہے ادروائز میاں نواز شیر صاحب مریم صاحبہ تو سٹنگ ججز کا نام لے کے ان پر کرپشن کے اور بدیانتی کے الزامات لگاتے رہی ایون آج بھی انہوں نے جانے والے چیف جسٹس جازو رسن صاحب کا میاں صاحب نے کہا کہ وہ بھاگ گئے اور مریم صاحبہ بھی کہتی نہیں تو یہ بجائے سوشل میڈیا پر تربیت ہونا ضروری نہیں ہے بات آپ کی ترسط ہے ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے یہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ تو اسی سے تو آواز یہ بلند ہوتی ہے نا ہم ہی ان کو کور کرتے ہیں اور ہمارے سیاستانوں کو بھی احساس کرنی چاہیے ججزوں کے بارے میں اگر دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ ایک کانفلکٹ ریزولوشن کا آدارہ ہے نا ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے عدالتی جزان کی تو اس لیے میں تو آپ سے متفق ہوں اس معاملے میں کہ بڑی احساس سے بخشبو کرنی چاہیے اور ججزوں پر شخصی تنقید نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ ججزوں کے فیصلے جو ہیں ان میں صرف وہ لوگوں پر شخصی تنقید کریں گے ان کو مافیا قرار دیں گے اور اپنی حدود سے تجابوس کریں گے تو پھر لوگوں کی چیزیں نکلیں گی